امران خان صاحب نے پشرا بی بی سے کہا باقی جو اللہ نے عزت بکشی ہے اس پر میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے اور کیا چاہیے انسان پوری زندگی نام کمانے میں لگا دیتا ہے اور میرے اللہ نے مجھے جیل میں بھی عزت بکشی آپ باہر جاؤ اور وقلا سے کہو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور قوم کو بتا دو جیت حق کی ہوگی جیت انصاف کی ہوگی جیت قوم کی ہوگی انشاءاللہ جیت نہیں دی جا سکتی جس کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے تمام قوت ان کے خلاف ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے وقلا کو دلاسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اپنے قوم کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور پرامن جدوجہت جاری رکھنا ہے تو یقیناً ایسے شخص کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا اپنے رب پر جس کے خلاف تمام طاقتیں برسر پیکار ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ پورا سسٹم امران خان صاحب کو گھرانے پر لگا ہوا ہے اور یہاں تک کہ امران خان صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں بھیج دیا گیا ہے تو امران خان صاحب تو پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اب ذمہ داری اس قوم کی ہے کہ وہ امران خان صاحب کے لئے کتنا سٹینڈ لیتے ہیں مگر سلام اس شخص کے حوصلے اور عظم کو کہ جو جیل کے اندر بیٹا ہے جس کو یہاں تک شیشہ بھی فراہم نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا شیف کر سکیں تو یہاں تک تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ ایک شخص پچیس کروڑ قوم کا مقدمہ لڑ رہا ہے لیکن اس نے تمام بوجھ اپنے سر لے لیا ہے تمام قوتوں کو اس نے للکا رہا ہے جیل کے اندر چھوٹی سی کھوٹری میں بیٹا ہوا ہے لیکن ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سسٹم اس کو انصاف فراہم نہیں کرے گا مگر اس کے باوجود اس کا ایمان اپنے رب پر اتنا پختہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو صرف اور صرف انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنا ہے اور یہی وہ گفتگو تھی جب انہوں نے بشرا بی بی کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بروسہ ہے کہ مجھے انصاف ملے گا اور اگر مجھے اس دنیا میں انصاف نہیں ملتا تو مجھے بروسہ ہے کہ مجھے اپنا رب اس دنیا میں اس کا صلح ضرور دے گا کیونکہ اس کی جو جد و جہد ہے وہ اپنے قوم کے لئے اگر وہ اپنے قوم کے علاوہ اپنی ذات کیلئے لڑ رہا ہوتا تو شاید وہ کب کا باہر جا چکا ہوتا پندرہ ماہ میں وہ کب کا ڈیل کر چکا ہوتا تو جب انہوں نے بشرا بی بی کو کہا کہ اب دلسرہ کے اللہ تعالیٰ انصاف ضرور کرے گا تو بشرا بی بی کے آنکوں میں آنسو آگئے ہو مگر عمران خان صاحب نے پھر بھی ان کو حسلہ دیا ناظرین ہماری دو ہے کہ ہمارے یہ بہادر لیڈر جیل سے باہر نکلے پاکستان میں رول آف لو قائم ہو پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہو اور ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب ایک مردہ بھر بطور وزیراعظم اپنا حال اپ اٹھائے آپ کی سوالے سے کیا رائے کومنٹ باکس میں اتنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو لائک شیئر کرے چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں